یوکی پاکستان چیمبر آف کومرس اینڈسٹری کی طرف سے مشرقی لندن کے علاقے وٹفرڈ میں پریس کانفریس اور افتار ڈینر کا اتمام کیا گیا اس کانفریس کا مقصد آپس میں باہمی روابط بڑھانا اور بزنس نیٹ ورکنگ کو مضبوط کرنا تھا اس تقریب میں یوکی پی سی سی آئی کے ممبران اور اردداران چریک ہوئے ایون ٹی وی آئی نیوز کے نمائندہ عبد المجید سے بات کرتے ہوئے شرقہ کا کہنا تھا کہ برطانی میں مقیم پاکستانی کاروباری شخصیات کو آپس میں بامیر تعاون اور ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ تھانا چاہیے میں یوٹیپ چیمبر کا پریزیڈنٹ ہوں اور میں یہ فانکشنیسلی ہم نے کیا نیٹ ورکنگ کیا کہ میں ڈیلی کے اچھے لیا کہ کیسا پاکستان اوورسی پاکستانی انویسٹمنٹ لیا کہ کیسا پاکستان کے اندر تو آپ واپس آئے ہیں اور اب ہم نے آکر اپنے سب تمام میمبرز کو اور تمام میڈیا کو یہ بتایا کہ ہم نے کیا انویسٹمنٹ کی پاکستان کے اندر اور کہاں کہاں کی انویسٹمنٹ کی یہ ہونا چاہیے بلکہ پورے یورو میں ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے ملک میں بہت اہم ضرورت ہے تو ہم لوگوں کو انشاءاللہ جو اوورسیز ہیں ان کو یہ ویرنس دینی چاہیے کہ ہم پاکستانی ہیں اور اکٹھے ہو کر ہم پاکستان کے کیا کچھ کر سکتے ہیں ہمارے لیے یہ ایک بہت اچھی اپٹیونٹی ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو یہاں بسنس کے بارے میں ڈسکاس کرتے ہیں اور اس کو فردر ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارا اپجیکٹیو یہی ہے کہ آپ اس میں بی ٹو بی میٹنگز ہوں بزنس آپرچنیٹیز نکالی جائیں تاکہ ہم ایک کمیونٹی ایک دوسرے کو فائدہ پنچا سکیں ایک مل بیٹھنے کا بھی تمام جو یوکے پی سیز جائے کے ممبر ہے اس کے علاوہ بزنس مین اور کمیونٹی صاحب کو انہوں نے مدعو کیا تھا صاحب ادھر حاضر ہوئے ہیں اور یہ ایک قسم کا نیٹ ورکنگ ایونٹ ہے آج جو میں یہاں پر پیزنٹ کر رہا تھا ہمارا ایک ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں پاکستان میں ایک پروڈک جو کہ آن لائن فود ڈیلیوری کے حوالے سے ہے آج یوکے پی سی سی آئی کے زیر احتمال لندن میں افتاری کا انتظام کیا گیا اور میں ڈائریکٹر صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے سپیشل مجھے انوائٹ کیا اور یہاں پر بہت سارے مختلف مکتبہ فکر سے لوگ بھی کٹھے ہوئے سپیشل بزنس مین اور ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کیا اور میں سمجھ سا ہوں کہ جو پاکستان گورنمنٹ ہے اس کو بھی چاہیے کہ یوکے پی سی سی آئی ہیں ان کے ساتھ تعاون کرے اور یہاں سے بہت ساری سرمایہ کری ہے وہ پاکستان میں لے کر جائے جا سکتی ہے جس سے پاکستان کے ترقی جو ہے بے انقریب انشاءاللہ بہت ہی قریب آج کے ایونٹ میں آج کے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے اور سپیشل بند دیکھا ہے کہ بزنس مین کمیٹی ہماری بہت زیادہ آئی ہوئی ہے اور اس قسم کے ایونٹ ہوتے رہنے چاہیے تاکہ لوگوں کو قریب آنے کا موقع ملے اور فیچر میں پاکستان میں جا کے گوڈ انویسمنٹ کی جائے صرف ہمارا یہی تھا کہ جتنی بھی یہاں پہ ہماری سپیشل ایجن کمیٹی ہے وہ یہاں پہ اپنی بزنس نیٹورکنگ کرے اور اپنے بزنسز کو بڑھائے چیمبر کا کام یہی ہوتا ہے کہ بریجنگ پروائیڈ کرے اور وہی ہم نے آج کی ہے اور الحمدللہ بہت اچھا ٹارہ رہا ہوتا ہے ضبط اس کی سفر یہ ایونٹ کروایا گیا ہے یوکے پی سی سی آئی کے جو پروجیرٹس کی بگر ہم بات کرتے ہیں تو ان کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں بھی بھرپور طریقے سے کی جائے اور یہ فیصل خواجہ جب سے ان کی بھی ایڈیشن اس میں ہوئی ہے ہم نے دیکھا کہ بہت ساری دوسری بھی پوزیلیف چینجز جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں امجد خان صاحب جو ہے کمیونٹی کو یکجان کی جیترہ سے کیا ہے اس پراتفارم نے یہ اپنی مثال آپ ہے اور فیصل خواجہ صاحب میں آپ کو ایک بار پھر سے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ جو سلسلہ آپ لوگوں نے یہ کاروان جو ہے جو سلسلہ سے روا دوا رکھا ہے ہم ساتھ کی کمیونٹی جو ہے ہم آپ کے ساتھ ہوں میرا پری سکول ہے جہاں میں بچے آتے ہیں تو انڈر ٹو سے لے کے فور پلس تھا ٹوئنٹی فائی ویئرز ہو گئے مجھے اس بسنس میں اور اس پری سکسیسپل آئیم پروائیڈنگ ہیلپ اور کیئر فور چل تو دیکھا ہمیں کیٹرینگ یوکے پی سی سی آئی کی طرف سے کاروباری شخصیات کے لیے اس طرح کے مواقع فرام کیے جانا خوش آئیم ہے عبد المجید کے ساتھ جراد سید ایوانانارڈیوز ورکفرد سندر موسیقی